بھارت نے پاکستان کا ایک اور احسان فراموش کر دیا کلبوشن سے اس کے اہلے خانہ کی ملاقات کے معاملے پر مکار بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا کلبوشن کے اہلے خانہ کو پاکستان میں حراسان کیا گیا کپڑے تک بدلوائے گئے بھارتی وزر خارجہ سشپا سراج کا لوگ سباہ میں واویلا بھارتی میڈیا بھی پاکستان کے خلاف وہ سلسل زہر اگلنے میں مصروف ادھر بھارت کی سماجبادی پارٹی کے رہنماء نریش اگروال نے اپنے ہی ملک کا موق کالا کر دیا کہتے ہیں پاکستان کلبوشن کو دہشتگرد کہتا ہے لہٰذا اس کا کلبوشن سے سلوک جائز ہے جس ملک کا جو قانون ہوتا ہے اسی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے بھارتی میڈیا کلبوشن کے معاملے کو بلا وجہ بڑھا رہا ہے وزیر داخل احسن اقبال کا کہنا ہے کہ بھارت ہمارے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے کلبوشن نے اطراف کیا کہ سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے بھارت کروڑوں ڈالرز استعمال کر رہا ہے مخالفین کو بھی خوب جواب دیا کہا ہم نے کبھی وہ اینارو نہیں کیا جو پیپلز پارٹی نے کیا افانیسان کے دالوں کمت کابل میں دو خودکش دماغیں چالیس سے زائد افراد جاموحق درجن و زخمی علاقہ انہ والوں میں تین صحافی بھی شامل سپریم کور لاہور ایجسٹی میں نیجی میڈیکل کالیجز کی زائد فیسوں کے خلاف از خود نوڈس کیس کی سمات خاتون وکیل کو فان کیا معاظرت کرتا ہوں گورنر پنجاب کی بیٹے آصف رجوانہ کا عدالت میں بیان عدالتی معاملے میں مداخلت کرنے کی جرت کیسے ہوئی چیف جسس ساکی بن سار کا استفسار معافی نامہ جامع کنانے پر دارت نے آصف رجوانہ کو معاف کر دیا سپریم کورڈ لاہور ایجسٹی میں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کی موطل وائس چانسٹر کی جانب سے غیر مشروط معافی کی استعداد شریف میڈیکل سیڈی کے پرنسپل بھی پیش چیئرمن بورڈ آف ٹرسٹی نواز صریف خود پیش کیوں نہ ہوئے چیف جسس کا استفسار عدالت نے حمید لطیف اسپتال کی غیر قانونی تعمیرات کی ریپورٹ طلب کر لی ڈی جی الڈی اے کو عدالت حکم پر دس روز میں عمل کرنے کا حکم سپریم کورڈ لاہور ایجسٹی میں ناکس دودھ کی فروغ کے خلاف از خود نوٹس کیس کی سمات خوشک دودھ یا کیمیکل کو دودھ بتا کر فروغ کرنے والی کمپنیوں کی تفصیلات علاق ناکس دودھ سے بچوں کے متاثر ہونے پر سخت تشویش ہے کیمیکل کو دودھ بتا کر نہیں بیشنے دیں گے چیف جسس آف پاکستان کے ریمار ای ایس پی نے ایم پی ایم پاکستان کی ایک اور پتنگ کار دی ایم پی اے شیراز وحید پاک سے زمین پارٹی میں شامل ہو گئے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزرہ مجھ پر ذاتی حملے کر رہے ہیں مجھے اپنی قبر میں جانا ہے لسانی سیاست کبھی نہیں کروں گا الیکشن سے پہلے نیب کا ایکشن نواز صلیف اور شہباز صلیف کے خلاف رائیوین لاہور روڈ کی تعبیر میں اختیارات کے ناجائز استعمال پر ریفرنس کی منظوری دے دی گئی سابق وزراء آزم یوسف لدہ گلانی راجہ پرویز اشرف اور وزیر اعلیٰ بلوچسان اسلام رئیسانی کے خلاف بھی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا اور کابز اور دہشت گرد اسرائیل نے ایک بار پھر امریکی صدر کی خوش آمت شروع کر دی اسرائیلی حکام کا مقبوضہ بیت المقدس میں زیر زمین ریلویٹ ٹریک بنانے کا اعلان اسٹیشن کو ٹرمپ کے نام سے منصوب کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین وقت نیوز میں خوش آمدید میں ہوں احتشام ریمان ہیڈلائنز آپ نے جانی افغانی صاحب سے یہاں پر بریکن نیوز